موسم میں آئی تبدیلی اور درجہ حرارت میں جو کمی آئی ہے آج جو لوگ ہے کافی راحت محسوس کر رہے ہیں لیکن اس راحت کے ساتھ ساتھ بھی آج صبح مورننگ میں ہمیں خبر ملی تھی کہ گاندربل کے ایک علاقے میں کلاوڈ برست ہوا ہے جس سے فلیش فلڈ ہوا ہے فلیش فلڈ مینز کہ وہ کچھ دیر تک رہتا ہے آتا ہے اور چلا جاتا ہے لیکن اس کے حوالے سے ہمیں یہ بھی سننے کو ملا کہ معمولی نقصانات بھی وہاں پہ ہوئے ہیں اور ہم آج کی ڈیٹ میں یہ جانے کی کوشش کریں گے کہ موسم کے حوالے سے جو کافی لوگوں میں تشویش فائلی ہوئی ہے کہ جو گاندربل میں واقعہ ہوا ہے کیا ایسا سیرنگر یا کئی اور علاقوں میں بھی ہو سکتا ہے اس حوالے سے ہم اس ٹائم پہ بات کرنے آیا ہے میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے جو ڈائریکٹر ہے سنم لوٹا جی ان سے ہم بات کریں گے اور دریافت کرنے کی کوشش کریں گے کہ موسم کی حوالے سے جو لوگوں میں جو آہ ابھی فائلی ہوئی ہیں کہ خدا نخصہ جو گاندربل میں ایونٹ ہوا ہے چاہے وہ کہیں اور تو نہیں ہوگا موسم کی حوالے سے تو سنم جی آپ کا بہر بہت شکریہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو آہ کلاوڈ برس گاندربل میں ہوا اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے اور موسم کی حوالے سے ابھی کیا صورتحال ہے آپ دیکھئے میٹرولوجیکل سپیکنگ ایسے کلاوڈ برس ہم بولنا آہ تو اینام ایسے ایگزیکٹ جو ہے دینا ٹھیک نہیں ہے ہاں جو گاندربل میں ہوا تھا ایک چولی سیویر تھانڈر سٹروم تھا جو کافی ملکل آئیز تھا کافی چھوٹے سے جگہ پہ ہوا ہے تو جس کی وجہ سے تھوڑی سے در کے لیے بارش ہوا تیز بارش ہوا اور جس کے وجہ سے فلیش فلڈ آیا تھا ایک چولی یہ جو ہے کلاوڈ باز نہیں تھا سیویر تھانڈر سٹروم تھا جو گرش کے ساتھ چمک جس کو ہم بتاتے ہیں لائٹنگ بھی تو یہ ایسے گاندربل میں نہیں ہے کیونکہ جیسے پیشنگ ہوئی بھی تھا ایسے بات نہیں ہے فورکس تھا کی بارہ تیرہ چودرہ کو یعنی موسم پھر کروٹ لینے کا بارش اچھی بارش ہونے کا بارش بلکل ہوا ہے خاص کا کہ جمہو ریجن میں تو بہت ہی اچھی بارش ہوا تھا جیسے جمہو میں ابھی دیکھو آہ چوبیس گھنٹے میں یعنی چوبیس گھنٹے بھی کیا تقریباً یعنی چھ ساتھ گھنٹے میں ہی ایک سو ستر ملی میٹر تک یعنی سترہ سنٹی میٹر بارش ہوا تھا جو بہت کافی ہے جس کے وجہ سے آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں واٹر لوگن کا پروبلم ہوا بہت سارے جگہوں پہ رستائیں بھی بند ہوئی تھا تھوڑی دیر کے لئے ٹرافک ڈیسرپٹ ہوا تھا انڈ ایڈ واس ایکسپیکٹڈ آسو تو یہ بھی موسم لیکن فیلال یہ ہے کہ اوہرال اگر دیکھا جائے گا تو موسم جو ہے خراب نہیں ہے تو موسم بارش بارش کے ساتھ لوگوں کو تھوڑا تکلیفیں ہوا ہے لیکن اور لارجر پکچر دیکھا ہے دیکھے گا تو جو ہے موسم کافی سوا نہ ہو یہ بہت کافی دیکھے آپ کال لوگ کمپلینڈ کر رہے تھے یہ بہت گرمی ہے پسی نہ آ رہا ہے آج بہت گرمی ہے صبح بارش ہوا ہے نوٹ اونلی سرین اگر جمہو کشمیرہ اور لڈاکپورے میں آج موسم جنرلی کلاوڈی رہا ہے دن بار ابھی بھی بادل چھائے ہوئے ہیں اور چند لوگوں پہ تو ہلکی فول کی بارش بھی ہو رہا ہے اور یہ شام کو بھی بیچ بیچ میں آبر رہے گا اب یہ کل پرسوں یعنی کی بارہ تیرہ تک موسم ایسا ہی کلاوڈی رہے گا بیچ میں بارش بھی ہوں گا ایسے رہے گا جس کے وجہ سے لوگوں کو ٹیمپریچر جو ہیڈ ویو سے رہت ملا ہوا ہے اور ملے گا تو اس کے بعد جو ہے سولہ سترہ آٹھرہ بیچ میں تھوڑا گیپ ہے اس کے بعد اگر انیس بیس کو پھر اچھی بارش ہونے کا سنبھاؤ نہ ہے اور یہ سب کچھ جو ہے مونسون کی وجہ سے پورا موہسٹر جو ہے بیو بینگل سے موہسٹر لا رہے ہیں جو کنٹینویز لے آ رہا ہیں ان کنڈیشن سے فیوریول فور پرسسٹنس او دی پریزن سیسٹم جو ہیمیڈیٹی ہے اس میں بھی کافی زیادہ فرق آنے والا ہے اس سے نہیں دیکھو جب بارش ہوتا تو پورا سیجوریٹی ہے یعنی کی ہمیڈیٹی زیادہ ہے لیکن کلاوڈ ہی بادل ہونے کی وجہ سے ہمیڈیٹی ہے بادل اور ٹائم بھی بارش ہونے کی وجہ سے ملعب ایک دم دوپ ہے ہی نہیں تو اسی لئے محسوس ہو رہا ہے کہ بہت خوشگوار موسم لگ رہا ہے ہم جانا چاہتے ہیں کہ کیونکہ آپ کی ریپورٹس کی بیسیس پہ ہی جو باقی سارے جو جو وارٹ ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں وہ ریاکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ڈلے کی جو وارٹ ڈیول ہے وہ اب ہے لیکن جہلیم کی حساب سے ہم دیکھے تو اس کی وارٹ ڈیول کم ہے جی تو اکثر یہ جو ہمارے سال کا میڈ ٹائم ہوتا ہے جون جولائے آگسٹ اس میں زیادہ فکر مند رہنا پڑتا ہے کہ کہیں فلڈ نہ آ جائے تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں ہے ابھی تو دیکھیں ابھی سیچوشن اتنا ایگریویٹ نہیں ہوا ہے کہ فلڈ آئیں گے فلڈ فلڈ ہے تو نہیں آئیں گے اتنا میں کہہ سکتا ہوں کوئی فلڈ کا بھی تھریڈ نہیں ہے ہاں جب بیچ میں تیز بارش ہوتے ہیں تو خس کر کے جو پاڑی علاقے وہاں پہ فلش فلڈ کا خطرہ یعنی جو آپ بولا کی کوئی پندرہ بیس منٹ کے لئے تیز بارش ہوتا ہے ہائیلی لوکالائز جگہ یعنی بلکل چھوٹے سے جگہوں پہ نالا خس کر کے اس میں تیز بارش کی وجہ سے کبھی راستہ بھی بند ہو جاتے کبھی راستہ ٹوٹ بھی سکتے ہیں فلش فلڈ آ جاتے کبھی فزیاں بھی گر سکتا ہے لینڈ سلیٹ بھی آ سکتا وہ چانچ رہے گا ابھی ایک دو دن تو یہ تو ہر سال کا یہ یہ ہے فنمینا ہے پر اتنا دیکھو فلڈ کا خطرہ نہیں فلش فلڈ کا جو ہے وہ ہمیشہ رہتا اور ہے جب سے آپ آئے ہیں ڈیٹ آب بہت ہی زیادہ ایکوریٹ لوگوں کو ملتا ہے کیونکہ موسم پہ ہی بہت ساری جو چیزیں ہوتی ہے پروگرام ہوتے چاہے وہ شادی کا کام ہو یا مکان کی کچھ بھی ہو تو سارے کام جو ہے آپ کی ریپورٹس پہ ڈیپینڈنٹ رہتے ہیں تو آج کی ڈیٹ میں ہمارے پاس جو ڈیٹا ہوتا ہے میٹرالوجیکل ڈیپارٹمنٹ کافی زیادہ ایکوریسی دیکھنے کو ملتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اور ابھی اور کچھ ایسی ایکوپمنٹس کی ضرورت پڑے گی ہمیں کشمیر میں موسم کی حوالے سے لیکن جو ہوتا ہے وہ کہیں پہ دکت پیدا کرتا ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب کشمیر میں فلڈ آیا تھا بہت بڑا فلڈ تو اس بھی ریزن رہا تھا کلاوڈ برس کا اس حوال سے کچھ اور ڈیولومنٹ کی ضرورت ہے کہیں پہ آپ دیکھو کلاوڈ برس کو ایکزیک کلاوڈ برس کا ڈیفینیشن تو ایسے دیکھو کلاوڈ برس کہنا بھی بہت یہ ہے جنرلی سپیکنگ کیا ہوتا ہے اگر ایک گھنٹے میں دس سنٹی میٹر یعنی کہ سو میلی میٹر برج ہو اس کو ہم کلاوڈ برس مانکی جاتے ہیں لیکن ایسا جب سیچویشن ایکزیک میجر کرنا بہت کٹن ہوتا ہے کیونکہ ہر جگہ ہمارا جیسے آپ بولتا ہے کہ وہاں پہ کلاوڈ برس آگا آپ کو نام کوئی بھی دے دیتے ہیں آج کل کچھ بھی لکھ لیتے ہیں ایک دم وائرل ہو جاتے ہیں آپ کو نام کوئی بھی دے دیتے ہیں کیا کلاوڈ برس رائیٹ ہے کیا رونگ ہے کلاوڈ برس تھا کیا تھا لیکن ہمارا جو ابھی ریڈار کے پکچر کے حساب سے ایمیج کے حساب سے یہ بہت سیوئر تھانڈر سٹروم تھا تو بیجید میں ایسا بھی ہوں گے ابھی جانتا ہے اس پر دوسرا بھی ایکوپمنٹ کے بات کر رہا ہے تو ایم ویری ہیپی ٹو ٹیل کی ابھی ہم نے جمہو میں ایک ریڈار جو ہے ابھی لگا ہوا ہے بلکل اسی مینے میں یعنی جولائی کی مینے میں ہم اس کو کمیشننگ کریں گے جس کے وجہ سے ہمیں ویڈر فور کاسٹنگ کرنے میں اس ٹائپ کا یعنی جو بلکل ہائیلی لوکلائز جو بارش ہوتے اس کو پردکشنن کرنے میں ہمیں مدد ملے گا لیکن بات یہ بھی ہے کہ چیتنا بھی اس ٹائپ کا جب موسم ہوتا ہے خاص کر کے سمر میں جو تھنڈر سٹروم وغیرہ ہو جاتے ہیں جس کے وجہ سے ایک دم تیز بارش ہو جاتے ہیں وہ ہم زیادہ 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 ایک گھنٹہ پہلے بتا سکتا ہے دو تین دن گھنٹہ پہلے بولنا دو تین پردکشننگ مشکل ہے کیونکہ اس کا جو لائف سائیکل ہے بہت شورٹ آتا ہے کوئی زیادہ ڈیولومنٹ سے لے کے پورا میچور ہو کے پھر ختم ہونے تک زیادہ زیادہ دو تین گھنٹہ ہوتا ہے تو دو دن گھنٹے میں ایک گھنٹہ ہمیں مل جاتا ہے آدھا ایک گھنٹہ تو ہم لوگوں کو جتنا ہو سکے ہم تو لوگوں کو ایک دم وائرل کر دیتے ہیں بتاتے ہیں پر دیکھو اس کا اپنا وہ ہے باقی لوگوں تک ہم پہنچانے کے کوشش کرتے ہیں باقی ہم اپنی طرف سے پورا کوشش کرتے ہیں نمبر ون باقی اس کے ساتھ ساتھ اور ایک اچھی خبر دیتے ہیں کی بنیحال جہاں پہ ہمارا ٹوپ ہے جوا ٹرنل کی اوپر تو وہاں پہ ہم اور ایک ریڈار لگ رہا ہے ویڈر ریڈار تاکہ ہم پورا جمہور کشمیر کو پورا 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 انٹائر منٹن ایریا ہے پہاڑی اس کو بھی کیونکہ وہ ہائٹ پہ ہے تو سب کو ہم مونیٹر کریں گے آنے والے ٹائم میں میں اتنا کوئی حقین دلاتا ہوں فورکاست ہندریٹ پرسن فورکاست ایک کریٹ ہونا تو میں دعوی نہیں کریں گے نیکسٹو ایم پوزبول ہے باڈ یس جو پیزن ایگزسٹنگ سسٹم ہے اس سے ہمیں اور ہی زیادہ ایمپوریمنٹ ویڈر فورکاست ایمپوریمنٹ ہوگا پکا ہوگا کیونکہ سسٹم ہم نے لگا ہوا ہے اور سسٹم لگنے بس ابھی ایک آہ بدین اس سال پھر کمپلٹ ہو جائیں گے ناظرین آپ نے ہماری گفتگو سنی ہمارے ساتھ موجود تھے اس چھوٹے سے پروگرام میں سنم لوڈر جی ان کا بہت بہت شکریہ کیونکہ اکثر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جو سنم سار کی جو بھی پریڈکشنز ہوتے ہیں لوگ اس کو بہت ہی زیادہ سیریس لے لیتے ہیں اور اسی حوالے سے آج مورننگ سے بھی کلاوڈ برس کے بارے میں کہا جا رہا تھا خبروں میں آ رہا تھا کہ کلاوڈ برس ہوا تھا اور اسی وجہ سے کافی زیادہ ریومرز بھی فیلے تھے اور ہمارا مقصد بھی تھا کہ آپ کو صحیح بات آپ تک پہنچا ہے کیونکہ یہ ایک کلاوڈ برس نہیں تھا جیسا کہ آپ نے آفیشلی سنا یہ کوئی کلاوڈ برس نہیں تھا صرف ایک جو سیویر ہم جس کو ہم کہہ سکتے تھنڈر سٹارم تھا جو کہ کافی چھوٹی مدد تک رہتا ہے اور اسی کی وجہ سے جو چھوٹا موٹا جو پانی جو جمع ہوتا ہے سڑکوں پہ کسی کسی جگہ پہ وہ کسی حد تک مانے کے ڈیفکلٹیز پیڑا کرتا ہے لیکن اس سے جانی اور مانے نقصان جو ہوتا ہے بہت ہی کم ہوتا ہے کیونکہ لوگوں میں یہ اندیشہ تھا کہ جس طرح دو ہزار چودہ میں فلاش فلڈ ہوا یہ ہوا تھا کلاوڈ برس ہوا تھا جس کی وجہ سے فلڈ ہوئے تھے شاید کہیں ایسا آج بھی نہ ہو تو یہ ہمارا مقصد تھا کہ ہم آپ کو اتھنٹک ریپورٹ آپ تک پہنچا ہوں کیمرومن فائز زرگر کے ساتھ میں میرومر گروہن کشمیر دن بر کی سبھی خبروں کے لیے سبسکرائب کر دیجئے ہماری اوفیشل چینل کو اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ آپ ہو سکے ہر خبر سے واقف